وَاَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِيْهِ آیَاتُوهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَاَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُوهُ وَالمُصطَفَى الْحَادِي وَالَا اَتَأَوَّ不同 صلی اللہ علحم لللہ وسلام و سلام و علی رسول اللہ و بعد آگے کا درس ہمیں پڑھتے ہیں قرد کا انہوں کریں گے آپ محمد بھائی دہینی طرف سے آپ ہی شروع کرنے آتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فَإِذَا قِيلَ لَكَ الْأُسُورِ سَلَاسَتُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَتُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الْأُسُورِ الْأُولَى فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي رَبَّانِ رَبَّانِي وَرَبِّي جَمِيعَ وَرَبَّا وَرَبَّا جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِّعْمِهِ بِنِّعْمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَا وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى بس ایک طرح کرتے ہیں سہتنا بھی چلتے ہیں انشاءاللہ کتنے رسائل اس سے پہلے ختم ہو چکے ہیں تین رسائل اس سے پہلے الحمدللہ ہو چکے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہر ایک نے ان تینوں رسائل کو یاد کر لیا ہوگا اس کے حروف بھی اور اس کا مفہوم بھی مفہوم تو الحمدللہ بھی سارے لوگوں نے اس میں شرکت کیا آئیے جو اصل کتاب ہے الْعصول السلاثہ الْعصول السلاثہ الْعصول جمع ہے اصل کی جس کے معنی ہے بنیاد السلاثہ کے معنی تین الْعصول السلاثہ یعنی تین بنیادیں یعنی تین وہ اہم باتیں جو بحیثیت بنیاد کے ہیں یعنی کافی اہم ہیں انسان کی زندگی میں علم کی دو شکلیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک وہ جو فرد عین ہے دوسرا وہ جو فرد کفایہ ہے فرد ہے عین کا مطلب ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے یعنی کچھ علم ایسا ہے کہ ہر انسان کو جو بھی آقل بالغ ہے اسے جاننا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے اور اپنی زندگی کے اندر اسے اتارنا ضروری ہے اسی علم کا ایک حصہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہر شخص کے لیے بغیر کسی تفریق کے مرد ہو یا عورت اور عربی زبان جاننے والا ہو یا نجاننے والا ہو ان باتوں کا جاننا اسے ضروری ہے جو اصول السلاسہ کے نام سے یہاں بیان کی جا رہی ہیں اسی لئے پوچھتے ہیں سوال جواب کے انداز میں تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ سکے فَإِذَا قِيلَ لَكَ جب آپ سے پوچھا جائے آپ سے کہا جائے مَلْ اصولُ السلاسَتُ تین اصول کیا ہیں اللَّتِ يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا کہ جن کا جاننا انسان پر ضروری ہے یہ جی وہ ضروری ہے جس کی معرفت جس کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے فَقُلْ تو آپ ان سے بتائیے کہ یہ تین اصول یہ ہیں نمبر ایک مَعْرِفَتُ الْعَبْدِ رَبَّةِ بندے کا اپنے رب کو جاننا بندے کا اپنے رب کو جاننا نمبر دو وَدِينَهُ اور اپنے دین کو جاننا اور تیسرا ہے وَنَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یہ ہیں تین اصول رب کو جاننا دین کو جاننا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یہ تین اصول ان کو تین اصول کیوں کہا جاتا ہے اور ان تینوں کا جاننا ضروری کیوں ہے یہی اصل چیز ہے جس کے تحت انسان عمل کر سکتا ہے اگر اسی کو نہیں جانے گا تو اس کے دین میں یا اس کے عمل میں کمی کتائی پیش آسکتا ہے جی ملکل صحیح اور قبر میں بھی یہ تین سوالات ہیں قبر کیے ہی تین سوالات ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کی معرفت کو اصول کیوں کہا گیا بنیاد کیوں کہا گیا اس کی جاننا ضروری ہے صحیح بلکل صحیح اس میں تین چیزوں پر جو ہیں دین کی دوسری چیزیں جو ہے ٹھیکی ہوئی ہیں اسی پر مکمل دین کھڑا ہے اسی پر پورا دین کھڑا ہے آئیے ایک ایک کر کے تینوں کو سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کا جاننا ضروری ہے اس میں پہلی بات کیا بتائی گئی رب کو جاننا اللہ رب العالمین کو جاننا اللہ کو جاننا ضروری کیوں ہے کیوں ضروری ہے اگر ہم جانے گے نہیں تو اس کی مانے گے اس کو مانے گے کیسے بلکل صحیح اگر کسی چیز کو جانے گے نہیں تو اس کے بعد کے جو مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں اس کو ہم کیسے تسلیم کریں گے اور کیسے اسے مانیں گے پہلے اپنے رب کو پہچانے جانے اگر اسے ہم جان لیتے ہیں اسے پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کی صحیح طور پر عزت اور عظمت اور اس کی قبریائی اور بڑائی کا جس کا وہ اہل ہے وہ ہم پیش کرنے پر قادر ہو سکیں گے اگر آپ کے بیچ ایک انسان آئے اور آ کر کے سلام کر کے بیٹھ جائے الحمدللہ ہر کوئی مسلمان ہونے کے ناتے جواب دیں گے اور خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کی علیک سلیک چل رہی ہے اسے ان کے ساتھ بھی چلتی رہے گی لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ فلاں ملک کے وزیر آزم ہیں ہاں دیکھا تو نہیں تھے پتا نہیں تھا یہ وزیر آزم آکے بیٹھے ہیں ہاں تو اس وقت کیا وہی قیفیت بنے گی جو اس سے پہلے آ کر کے دعا سلام کر کے بیٹھے تھے یہ فرق پڑ جاتا ہے حیثیت جاننے سے پھر انسان کے تعامل میں کیسے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے فوری طور پر فرق سمجھ میں آنے لگتا ہے آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دکان پر یا کسی بھی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سادے وردی کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں اگر وہ ماننے چائے کی دکان ہے یا دکان ہے یا کسی بھی ایسے سامان کی دکان ہے تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آپ بھی تشریف لائیں کیا چاہیے دے دیے اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ پتہ چلتا ہے کی کیا ہے وہ پولیس کمیشنر ہے پولیس کمیشنر ہے یہ پولیس کمیشنر ہے یا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں کہ پورے ڈسٹرک لیول کے یہ ذیمہ دار ہیں یا تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں تو کچھ دیر کے بعد جب یہ کیفیت اس کے سامنے آئے یا کچھ ہی دیر میں ان کا پوشاک وہیں چینج ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس دکان والے کی جو کیفیت ہوگی وہ پہلے کی کیفیت سے مکمل طور پر الگ ہوگی وہ اپنی خیر منانا شروع کر دے گا جس کو کہتے ہیں الٹی گنتی گننا کچھ گستاخی تو نہیں ہوئی کچھ غلط تو نہیں ہوا وہ فورا پوری ریل جو ہے چینج ہونے ریپیٹ ہونے لگتی ہے کچھ معاملہ گڑھ بڑ تو نہیں ہو گیا جاننے اور نہ جاننے میں یہ فرق ہے یہ مخلوق کی مثال ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کو جبکہ سب ایک ہی درجے میں ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سارے مخلوق کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان اگر فرق ہے تو تقوی کے ذریعے سے باقی اور کسی چیز سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن درجے کا یہ فرق ہے اور جب تک ہم نہیں جانتے تھے ہم بھی کچھ فرق نہیں کر رہے تھے لیکن جیسے ان کے درجے کا پتہ چلا ہم لوگوں نے بھی معاملہ فوری طور پر الگ کیا اللہ رب العالمین کو جاننا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اپنے دین کو جاننے کے پیچھے بہت سارے وجوہ اور اسباب میں سے ایک وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں پہلے ہم اس کی اس ذات کی حیثیت کو ہم سمجھ سکیں دوسری بات اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں یہ تو جاننے کے بعد ہی ہم ادا کریں گے اور اس کی طرف اشارہ میں نے دیا دوسری ہماری اپنی ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی موت میں بدل سکتی ہے ہماری زندگی کس میں بدل جائے گی موت میں بدل جائے گی اگر ہمیں اگر علیہ گئے کہ ایک گلاس پانی نہیں دیں گے تو ہم گئے یا فلا آدمی گیا تو آپ جان سکتے ہیں اس گلاس پانی کی کتنی قیمت ہوگی اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ عام لوگوں کی طرح سے ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر بندہ اللہ رب العالمین کی معارفت حاصل کرتا ہے رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین کی افعال کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی زیادہ معارفت اور جانکاری رب کے بارے میں اس انسان کو ہوتی ہے اسی طرح سے غزہ اس کے دلوں کے اندر اسی مقدار میں منتقل ہوتی ہے جو روح کی غزہ ہے دل کی جو غزہ ہے اس غزہ میں سب سے عالی ترین جو غزہ ہے وہ رب کی معارفت کے حوالے سے ہے سب سے اعلی ترین خزہ اب الرحمان آپ پڑھیں الرحیم آپ پڑھیں العزیز آپ پڑھیں الغفار آپ پڑھیں اور پھر اس کی بارے کیوں میں جائیں اس کو جانکاری کوشش کریں اس کے اندر کیا صفات ہیں اس کو سمجھنے کوشش کریں اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہمارے جسم کے جوڑوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا جتنی بھی باریکیاں ہیں ان ساری چیزوں کے اندر جیسے جیسے انسان جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ان تمام کاریگریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اسی قدر اس کی روح کو اس معرفت کے حوالے سے وہ غزہ منتقل ہوتی ہے اس کے دلوں پر ڈائریکٹ تو اللہ رب العالمین کی معرفت ہماری اپنی مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے اور جن لوگوں نے اس کے معرفت کی بغیر جینے کی کوشش کیے وہ زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں کہلائے گئے کفار کو کیا کہا گیا اموات اموات کفار کو وما انت بمسمعین من فلقبور تو ایک تفسیر یہاں یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ قبر والوں کو کیسے سنا سکتے ہیں یعنی جو مر کر کے قبر میں دفن ہو چکے ہیں آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں یعنی یہ کفار جو آپ کے درمیان ہے تو ان کا جسم یہ قبر ہے اور اس قبر کے اندر جو دفن ہے وہ ان کی روح ہے تو قبر والے کو آپ سنانا چاہتے ہیں کیسے آپ کی بات ان تک پہنچ سکتی ہے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں میت ہو چکے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں بھی کچھ ایسے کام ہیں کہ انسان اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر مہر لگ جاتی ہے کان پر اللہ مہر لگا دیتا ہے آنکھوں پر لگا دیتا ہے اور اسی طریقے سے انسان کے جو بھی آزا ہیں جن سے وہ کام صحیح لینا تھا صحیح کے بجائے کچھ اور لینے میں آگے بڑھ گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو نگاہوں پر بھی لگتی ہے کانوں پر بھی لگتا ہے اور اس کے دل دماغ پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو مہر لگنے کے بعد آپ خوبی جانتے ہیں کہ مہر لگا دیا گیا سیل کر دیا گیا یعنی اب اس کو کھول نہیں سکتے ہیں تو جب کھول نہیں سکتے ہیں تو اس کے اندر ڈال کیسے سکتے ہیں ممکن نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العالمین کے حقوق کو جب جاننے کی کوشش کرتا ہے صفات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے تقاضے کے اعتبار سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوروں کے بجائے خود اپنے آپ کی ایک اہم ترین ضرورت کو جو کی اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اس کو وہ پوری کرنے میں لگا ہوا ہے دیکھئے قرآن میں کہا گیا یا اے والذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کی حیات اللہ رب العالمین تم کو دیتا ہے حیات لما یحییکم حیات دیتا ہے کس راستے سے اللہ اس کے رسول کے بات کو ماننے کے راستے سے استجابہ اللہ کی بات کو ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اس راستے سے جتنا بھی زیادہ انسان کے اندر یہ وصف پیدا ہوگا اسی قدر حیات انسان کی زندگی کے طرف منتقل ہوگی اور یہی غزہ دراصل لوگوں کو جب نہیں ملتی ہے تو وہ بے چین سے نظر آتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں پھر وہ کہیں بھی اپنا سر ٹیک دیتے ہیں کیونکہ ان کو غزہ چاہیے انہیں لگتا ہے شاید یہاں سے ہم کو غزہ مل جائے تو اپنے ہی ہاتھ سے بناتے ہیں اور خود ہی اپنے سر کو ٹیک کر کے اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید یہاں سے ہم کو وہ چیز ملے گی لیکن وہ چیز ان کو وہاں سے ملنے والی نہیں ہے تو دراصل اسی کمی اور اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دنیا کا ہر شخص جس کے جسم کے اندر جان ہے اس جان کو طاقتور بنانے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر کوئی ہاتھ پیر مارنے کی کوششوں میں لگا ہے کہ اسے غزہ مل جائے اور وہ غزہ اپنے دلوں تک وہ پہنچا سکے دراصل اس راستے سے وہ غزہ انسان کو ملتی ہے اور وہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیوں جاننا ضروری ہے اللہ کو کیونکہ اس میں ہماری حیات ہے ہماری زندگی ہے ہماری اپنی ضرورت ہے ہماری اپنی ضرورت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ایک دو روایتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں ان تین چیزوں کا تذکرہ ہے ان تین چیزوں کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت منیادی چیز ہے ہے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاقا طعم الایمان ذاقا طعم الایمان ایمان کی مٹھاس کو چک لیا من اس میں کوئی شبہ نہیں تو یہ تین چیزیں کیا ہے من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا یعنی گویا کی ایمان کی مٹھاس کسی بھی انسان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ انسان ان تینوں چیزوں کو اپنا نہ لے اب جس مقدار میں وہ ان تینوں کو اپنائے گا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اسی قدر اس کو ملتی جائے گی وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے حوالے سے ہو دین کی معرفت کے حوالے سے ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی معرفت کے حوالے سے ہو گویا کی ایمان کی مٹھاس کا دارو مدار ہماری اس جانکاری پر ٹھیرا اور ان تینوں چیزوں کی جانکاری پر یہ موقوف ہے تینوں چیزوں کی جانکاری پر یہ موقوف ہے یہ ایک روایت ہے میں نے اشارہ اس لئے دیا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی اہمیت اپنی الفاظ میں کیسے اجاگر کیا ہے کہ یہ کیسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو جاننی چاہیے ایک اور روایت کی طرف یہ سہی مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر روز پانچ بار اذان سننے کے بعد ہم کرتے ہیں اذان سننے کے بعد ہاں بتائیے اذان سننے کے بعد کیا دعا ہے پہلے بتائیے اذان جب سنتے ہیں حکم کیا ہے اذان سننے کے بعد اذان کے کلمات کو دہرائیں یہ پہلا عمل ہے جو سننے والے کو کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے معزن اذان کے کلمات کہتا ہے سننے والا بھی ان کو دہرائیں یہ پہلا کام ہے سوائے حیاء الاسلام اور حیاء الافلاکے کہ وہاں لا حول ولا قوتہ الا باللہ پڑھیں یہ ایک پہلا کام ہوگی دوسرا کام درود پڑھنی آگے پیچھے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں آگے پیچھے میں لیکن کچھ کام ہے جو ہمیں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے کہ یہ کام اس موقع کی ہے درود پڑھنی چاہیے الحمدللہ یہ بھی صحیح روایت کے اندر پیار نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ معزن جیسی بات کہنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجا صلی اللہ علیہ اور اسی کے اندر اس کی فضیلت بھی ہے کہ ایک بار اگر میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی دس رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ دوسرا کام ہوگی تیسرا دس گلہ معافی دعا 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 اور اس دعا میں ایک کلمے پر ہمیں بھی زور دینا چاہیے جس پر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگنا یعنی ہم نے نبی پر درود بھیجا اور درود بھیجنے کے بعد اپنے نبی کے لئے ہم اپنے رب سے وسیلہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا دے دے وسیلہ دے دے اے اللہ ہمارے نبی کو کیا عطا فرما وسیلہ عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے وارجو آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا پھر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مانگیں پھر بھی ہم مانگیں گے یہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہمیں مانگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ہمارے اپنے لئے وہ مفید ہے مانگنا وہ ہمارے اپنے لئے باعث عجر اور سواب ہوگا کیا کہہ کر کے مانگیں گے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلہ آتی محمدًا الوسیلہ یہ ہے آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودًا الَّذی وعدتا تو مقاما محمود کا تو اللہ نوعد کیا لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ دینے کے وعدہ نہیں کیا ہے آپ نے امید ظاہر کیا ہے کہ یہ وسیلہ جو درجہ ہے یہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے عطا کرے گا ثم صلو اللہ علیہ وسیلہ پھر اللہ رب العالمین سے میرے لئے وسیلہ مانگو جو شخص اللہ رب العالمین سے میرے لئے وسیلہ مانگے گا حلت لہو شفاعاتی تو اس شخص کے لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہو جائے گی اللہ رب العالمین اس چیز کو ثابت کر دے گا اس شخص کے لئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں یہ دوسرا کام ہو گیا یا تیسرا ہو گیا تیسرا کام ہو گیا اور کون سا کام ہے اذان سننے کے بعد کون سی دعا ہے ماشاءاللہ زبردست ہے ذرا زور سے ایک بار پڑی ہے و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس دعا کے اندر وہ تین چیزیں جو اصولے ثلاثہ ہیں ان تین چیزوں کا تذکرہ موجود ہے بعض روایت میں ہے وَآنَا أَشْهَدُ اور بعض میں ہے اَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهِ جیسے کہ یہ آپ نے سنایا وَآنَا أَشْهَدُ بعض روایات میں ہے اور بعض روایتوں میں وَآنَا کے بغیر اَشْهَدُ سِرْفَهِ اَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبیہ یہی ہے محل شاہد اذان کے بعد جب ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں ان تین اصول کی خاص طور سے دعا کرتے ہیں یعنی ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں اور یہ جو دین اسلام ہے یہی ہمارا دین ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر روز پانچ بار کم سے کم بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اس کی شہادت دیتا ہے کم سے کم پانچ مرتبہ کم سے کم صرف اس دعا کو سامنے رکھیں جو اذان کے بعد ہم کو سکھایا گیا کہ پانچ بار بندہ اس کی شہادت دے یہ سکھایا کس نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس سے اندازہ یہ کریں کہ کتنی اہمیت ہے ان تینوں اصول کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر روز بار بار اسے زبان پر جاری کرتے رہنے اور یاد دلاتے رہنے کا معاملہ رکھا ہے اس لئے ان تین ان تینوں اصول کو بندہ بڑی ہی پابندی کے ساتھ میں انہیں جاری کرنے کی کوشش کرے اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے غفرہ لہو ذنبہو اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا تو جہاں یاد دلایا جا رہا ہے وہیں اس کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے وہاں حلت لہو شفاعتی تھا اور یہاں غفرہ لہو ذنبہو ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھا تو اللہ کی دس رحمتوں کا نزول تھا گویا کہ اذان کے کلمات کے بعد بندے کے لئے نعمتوں کے اور خیر کے سلسلے اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں میں اس کے لئے کھول دیے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم ذرا دھیان کے ساتھ میں ادا کریں آئیے یہ تو جو روایت مجھے معلوم ہوں اس میں وہی دس ہی ہے صرف دس کہ دس رحمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہیں جیسے کتے سے یعنی جس طریقے سے اسے بتایا گیا ہے وہ ایسے ہی اس کو ادا کرنا وہاں پر دروت پڑھنے کا مطلب نہیں ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایسے ہی پڑھیں گے یعنی کہ اشہدو انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نہیں وہاں پر اگر کچھ بڑھانے کی ضرورت ہوتی تو صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرور بڑھا دیا ہوتی لیکن انہوں نہیں بڑھا تو ہم بھی انہی کے راستے پر قائم رہیں گے آگے آئیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں گویا کہ معلف نے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بہت خلاصے کے طور پر پہلے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ تین اصول کیا ہیں تین اصول کیا ہیں کہ بندہ اپنے رف کو پہچان ہے اپنے دین کو پہچان ہے اپنے نبی کو پہچان ہے نبی کو پہچاننا ضروری کیوں اللہ کی حقیقت کے جو ریپریزنیٹر دنیا میں وہ نبی ہے صحیح ترجمات رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی بھکو کو بندہ جانے اور پھر اس کو کمہ حق کو ادا کر سکتے ہیں بہت ممتاز رب کی پسند اور نا پسند کیا ہے بغیر رسول کے واسطے کے انسانوں کو اس کی جانکاری ممکن نہیں ہے بغیر رسول کے واسطے کے اللہ کی پسند اور اللہ کی نا پسند جس کا نام دین ہے جو دین ہم سیکھنے کے لئے دوسرا اصل ہے تو دین جس کا خلاصہ ہے رب کی پسند اور نا پسند کو جان کر کے اس پر عمل کرنا وہ ہم جان ہی نہیں سکتے کسی رسول کے بغیر رسول ہی پر اللہ رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پسند اور نا پسند کو پہنچاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ساری انسانیت کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں اس لئے رسول کا جاننا ضروری ہے کہ رسول کون تھے جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پسند اور نا پسند کی جانکاری ہوئی ہے اب آگے ذرا تفصیل کے ساتھ میں مختصر تفصیل کے ساتھ میں بیان کر رہے ہیں ہر ہر اصل پر گفتگو کرتے ہیں پہلا اصل فَإِذَا قِيلَ لَكَ جب آپ سے کہا جائے مَنْ رَبُّكَ آپ کا رب کون ہے آپ کا رب کون ہے فَقُل تو آپ اس کے جواب میں کہیں رَبِّيَ اللَّه میرا رب اللہ ہے آپ کا رب کون ہے تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا ہے میرا رب اللہ ہے اب آگے جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں رب کا معنی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے الَّذِي رَبَّانِ میرا رب اللہ ہے وہ جس نے میری پرورش کیا ربانی جس نے میری پرورش کیا وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ اور سارے عالم کی جس نے پرورش کیا بِنِعَمِهِ نعمت کی جمع ہے نعم نعمت مفرد ہے اور اس کی جمع ہے نعم اپنی نعمتوں کے ذریعے سے وہ اللہ جس نے میری آپ کی اور سارے جہان کے سارے جہان کی جس نے پرورش کیا اپنی نعمتوں کو نازل کر کے وہ میرا رب ہے وہ میرا رب ہے ایک کلمہ ہے جو کسرت کے ساتھ ہم لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تعلیم و تربیت یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے الگ ہے یا ایک ہے الگ الگ ہے سب لوگ متفق ہیں اس پر اگر ایک ہو تو بتائیے تعلیم بھی تربیت کا حصہ ہی ہے ایک ہی ہے دونوں الگ الگ ہے یا دونوں ایک ہے چلیے ماشاءاللہ مان لے دیں تعلیم سے بات تربیت تربیت کا حصہ ہی ہے تعلیم 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 اور آل ہے اور پہ اندل ترکیت ہے گا دونوں سے پہلے کون ہے تعلیم تربیت کا حصہ ہی ہے تربیت علم اختلاف لو علماء اختلاف لو علماء سوال یہ ہے دونوں دو ہو گیا آپ لوگوں نے کہا تو مان لیا کچھ لئے دو آپ گہ رہے ہیں تو دو مان لیا جائے لیکن ہے کیا دونوں تعلیم کیا چیز ہے تربیت کیا چیز ہے اور دونوں میں پہلے کونسا ہے بعد میں کونسا ہے پہلے کونسا ہے تربیت میں جو ہے اس میں جو رضائل بری چیزیں ہیں اس کو بھی نکالنا ساف کرنا تذکیہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شامل ہیں ہمیں ابھی نمبر دینا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو تعلیم کو پہلے نمبر پر دینے کے قائل ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں قائل قائل کا مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تعلیم ہے پہلے نمبر پر تعلیم ہے ماشاءاللہ اور اس کے اپوزٹ میں جو لوگ تربیت کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں باقی ہے باقی ہے ملک سواللہ ملک سواللہ ملک سواللہ ملک سواللہ جو بات آپ نے پہلے رکھی جس طرح سے خالی ہوگا اس طرح سے زیادہ مطلب بڑھنے کی جس طرح ترجیل اچھی ہو دعالیم اس طرح سے جس بکر جس طرح سے اجازب کریں دوسرے کونسا پہلے آیا ایمان اور ملک سواللہ بنا تعلیم کے تعلیم تربیت کا حصہ ہے تعلیم تربیت سے مرض دور ہوں گے تعلیم سے کیسا جائے تربیت میں علم کے علاوہ بھی مزید بہت ساری چیزیں وہ آتی ہے سکنے کے نمبر تربیت کے حصہ اور مزید چیزیں بھی آتی ہے اب یہ بتائیے تعلیم کیا چیز ہے تربیت کیا چیز ہے یہ ہی بہت ہے تعلیم کی علم کے پرس فزیکل ایکشنز یہ کرو وہ کرو یہ کرو تعلیم میں نے تربیت سے علم حاصل کرنے کا تعلیم کیا چیزیں اس کی جانتاری اور تربیت یعنی اس پر عملی طور پر عملی میدان پر وہ شخص اس کو اس پر آمادہ کرنا اس سے کسی کو ہم نے بتا دیا کہ پانچ وچی نماز آپ پڑھئے بچہ ہے ہمارا چھوٹا گھر میں یہ ہم نے اس کو تعلیم لیا پہلے اب اس کی ہم لوگ تعریف کر لے اس کام ہم اس کی لئے آسان بنایں تاکہ پانچ وچی نماز ادا کرنے والا بن جائے یہ کیسا اس کی تربیت ہے پہلے تعلیم کا مفہوم ذہن میں بٹھا لیں اور تربیت کا مفہوم بٹھا لیں تاکہ جو اختلاف ہوا کچھ کم ہو جائے تعلیم اور تربیت تاکہ جو اختلاف ہوا کچھ کم ہو جائے ہم یعنی ساری تربیت سے بچوں کو ضرورت ہے ہوسکار موکم مشكت موکم کھو موکم 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 یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رسول کے پاس ترڑیت حاصل کر لیتے ہیں اس لئے تو آیا جیسے مسئلہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے جب فران پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا وقتوں نے تو بتاتے نا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی سفادم سے مطلب دسقائی کرتے ہوں خلقہو ثمہ دا مطلب اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ہر مطلوب کو ہدایت دیئے اس کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کو پہچاننے کی جیسے وہ ایک مربی تربیت کرتا ہے تو اس میں سارے لوگ داخل ہیں مطلب ہر مطلوب داخل ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے لئے کیا نقابل اچھا ہے اور علم اس کے بعد مطلب یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ تربیت کے پر دیکھیں مفہوم کو ذہن میں بٹھانا میں نے ضروری اس لئے کہا کیونکہ جب تک کسی چیز کو ذہن نشین نہیں کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز اس وقت تک اس کے بارے میں باقی اور چیزوں کو ذہن نشین کرنا یہ مشکل ہوتا ہے تعلیم یہ علم سے ہے تعلیم علم سے تعلیم کے معنی میں ہے علم سکھانا جانکاری دینا تعلیم کا مطلب کیا ہے جانکاری دینا تو اس کا نام ہے تعلیم جانکاری کوشیر کرنا یہ تعلیم ہے اور تربیت کہتے ہیں تنشیات الشیئی شیئا فشیئا الى ان يبلغ حد تمام ہاں ہاں تعلیم تنشیات کہتے ہیں کسی چیز کو تیار کرنا تنشیعہ کہتا ہے کسی چیز کو تیار کرنا لیکن رفتہ رفتہ تیار کرنا کیسے رفتہ رفتہ شیئن فشیئن تنشیعہ تو شیئ شیئن فشیئن تنشیعہ تو تربیت کا مفہوم کیا نکلا تیار کرنا کسی بھی چیز کو تیار کرنا رفتہ رفتہ یہاں تک کہ آپ منزل تک اسے پہنچا دیں منزل تک اسے پہنچا دیں اب یہ کس اعتبار سے تیار کرنا ہے ہر اعتبار سے اس کی جو کیپی سیٹی ہو اس کیپی سیٹی کو سامنے رکھ کر کے اس کی تیاری کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو اور اس میں کیا چیز پہلے ہو کیا چیز بعد میں ہو ایک اچھے حکیم کی طرح سے ایک اچھے حکیم کی طرح سے ان سب کی ریایت کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اس کو ڈوز دیتے جائیں یہاں تک کی آپ کے مشن کے لیے وہ پورے طور پر سٹھ ہو جائیں اس مشن کے لیے جو مشن لے کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس مشن کے لیے پورے طور پر وہ تیار ہو جائے اس کا تعلق عمل سے ہے عمل بانٹنے سے جو علم کی روشنی میں ہوگا کیونکہ عمل وہی فائدہ مند ہے جو علم کی روشنی میں تیپ آئے اگر علم کی روشنی سے خالی ہو تو اس عمل کا کیا کوئی اعتبار ہے شریعت میں نہیں کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہ تب مفید ہوگی جب علم کی روشنی میں عمل کے یہ پروسز اس کی زندگی کا حصہ بنے اب وہ چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑی عمر کے لوگ ہوں مرد ہوں چاہے خواتین ہوں یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے سے صلف صالحین نے اپنے بچوں کی زندگی کا آغاز کیا تربیت کیونکہ تربیت نام ہے اچھی چیزوں کو حسبے ضرورت ہم اس کے اندر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ڈوز اس کو دیتے جائیں تربیت سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے اگر وہ بچہ نہیں بڑا ہے تو تخلیہ تو اس کو پہلے خالی کریں توبہ و استغفار کریں سچی توبہ کریں تاکہ تربیت اپنا صحیح کام کر سکے لیکن بچوں کیلئے اس کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہر طرح کی برائیوں سے ہر طرح کی معصیت سے ہر طرح کے گناہ سے اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہے تو تخلیہ کی ضرورت نہیں ہے صفائی کی ضرورت نہیں ہے انہیں تو صرف تربیت کی ضرورت ہے یعنی ایک خالی ڈبا ہے اس خالی ڈبے کے اندر آپ ایک اچھا سا کوئی ماجون تیار کریں نفع بخش اور اس کے اندر ڈال دیں تاکہ وہ مکمل نفع بخش چیز اس کے اندر آ سکے اور اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے سلف نے یہی کیا اس کے بعد تعلیم کا دور آیا تربیت کے بعد تعلیم کا دور آیا میں ایک دو روایتیں صرف تاکید کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں غالباً ربیع بنت معاوز رضی اللہ عنہ تھی کہتے تھے کننا نسوی مصبیان نسغار ہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے روزہ رکھنے کی اور تاکہ یہ عادت ان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے بچہ ہونے کے ناتے سے بچوں کو کھیل پسند ہوتا ہے کھیل کے سامان بھی ہم ان کو لا کر کے مہیا کر دیتے تھے تاکہ اسی میں وہ لگے رہے اور تربیت کا یہ عمل ان کی زندگی کے ساتھ جڑا رہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کیا پہلے ایمان ہے یا پہلے قرآن پہلے ایمان ہے یا پہلے قرآن قرآن یعنی علم تو قرآن کی روشنی میں پہلے ایمان ہے کیونکہ اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں علم نہ ہو تو سلف سالحین نے ایمان کے درجات اور مراتب ایمان سے جڑے ہوئے اچھے اور بھلے کام انہوں نے بچوں کے ذہن و دماغ کو بھی اور بڑوں کو بھی جو بھی اہم ترین زندگی کے ابواب ہیں اس میں وہ دیتے گئے ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ کھانے پر بیٹھے تھے اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال دیے کیا کہا نبی صلی اللہ نے یا غلام سم اللہ وَقُل بِیَمِینِك وَقُل مِمَّا يَلِيك وَقُل بِیَمِینِك وَقُل مِمَّا يَلِيك نبی صلی اللہ نے ٹریننگ دیا ان کو عادت عادت ڈالنے والی چیز کہ ان کی کہتے ہیں فَمَا ذَالَكْ تِلْكَ تِعْمَتِي بَعْدُ یہ انداز جو آپ نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑ گیا تربیت نام ہی اسی کا ہے تیار کرنا اس کام کے لئے کس مرحلے پر کونسی چیز بطور دوز کی دی جائے کہ اس کی زندگی کے ساتھ میں وہ جڑ جائے وہ حصہ بن جائے کہتے ہیں ہماری زندگی کے ساتھ یہ جڑ گیا جب زبان کھولنے کے لائق حضرتِ عَنَس رضی اللہ عنہ ہوئے تو ان کی ماں کہتے تھے قُل اشہد اللہ الہ اللہ قُل اشہد انہ محمد الرسول اللہ زبان کھل رہی ہے اور تلقین کر رہی ہے وہ کلمہ ان کی زبان پر جاری کروا رہی ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ سلسلہ دراصل تربیت سے جڑا ہوا سلسلہ ہے جو بچے کے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے وہ چیزیں برابر دی جاتی رہی جو اس کی زندگی کو مکمل اسلام اختیار کرنے کی طرف لے جا سکے تاکہ تاکہ جب وہ ہوش سنبھالے تو ہوش سنبھالنے تک وہ بہت ساری چیزوں کو ازبر کر چکا ہو اب ذرا دیکھیں ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ کے گھر تشریف لاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ پوچھتے ہیں اصل اللہ غلام کیا بچے نے نماز پڑھ لی آئے ہوئے ہیں زیارت کے طور پر مگر نبی کریم صلی اللہ نے نماز کے تعلق سے بچہ ہے جانے دیں والا اصول نہیں رکھا اب نے پوچھا وہ نماز پڑھ چکے تھے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ نے یہ سوال کیا یہ دراصل تربیت ہے جو چھوٹے اور بڑے ہر ایک کی آپ اس انداز پر کر رہے تھے یعنی اچھے اچھے اور فضائل سے متعلق جو چیزیں ہیں خیر کی جو چیزیں ہیں اس کے اپنے وقت پر ان کے ذہن و دماغ میں اتارنے کے ساتھ زندگی کا حصہ بناتے رہنا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا حرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہ میں اپنے خالہ کے گھر رات رہا اس لیے تاکہ میں دیکھ سکوں رات کے وقت میں نبی اکریم صلی اللہ ایسی عبادت کرتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کی وفات کے وقت دس سال سے کچھ اوپر ان کی عمر تھی ان کے اندر یہ رحمت اللہ ان کے اندر یہ قیفیت ظاہر سی بات ہے نوافل کے جانکاری کے حوالے سے یہ جو پیدا ہوئی فرائض کے معاملے کو گویا کہ وہ پہلے سے اذبر کر چکے ہیں اور یہ ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ دس سال کے عمر کے بچے کو بچہ ہی کہیں گے کیونکہ پندرہ سال میں شریعت کی نگاہ ہمیں بچے بالک ہوتے ہیں یہ حد ہے جو شریعت نے متعین کی ہے تو ابھی تو بچہ ہی ہے شریعت کی نگاہ میں وہ فرائض کی جانکاری اور اس پر عمل ان کی زندگی کے اندر والدین کے راستے سے آ چکی ہیں اور وہ اس پر قائم ہو چکے اس ماہل کو دیکھتے خلاص یہ کہ ایمان پہلے ہے اور قرآن ایمان کے بعد ہے ایمانیات جسے لا الہ اللہ یہ ایمان کا حصہ ہے یہ سارے کام صبح اٹھنے سے لے کر اور رات سونے تک جو بھی کام سیکھے اور سکھائے جائیں عملی طور پر ٹریننگ ہو یہ دراصل ایمان ہی ہے تو انتظار نہ کرے آدمی کہ جب وہ قرآن پڑھ لے گا اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں سکھائیں گے پانچ سال تک بچے کے کھیل کی عمر ہونے چاہیے اس کے بعد سیکھنے کمر اللہ تو زندگی اسی انداز پر یعنی ایمان کو ایمان یعنی اچھے اور بھلے کام ہر عمر کے اعتبار سے جب جیسی مناسب خیال کی گئی اسے عملی طور پر دے دیا گیا ٹریننگ دے دی گئی مسجد میں آتے بھی وہ ڈرتے نہیں تھے کیونکہ خواتین ان بچوں کو بھی لے کر آتی تھی جو دودھ پیتے بچے ہوتے تھے اور ان کی آواز نبی اکریم نے سن کر کے اپنی نماز کو بھی مختصر کر دی تو ٹریننگ تو سارے بچوں کی اور سارے لوگوں کے دے ہی دی گئی اب اس کے بعد جب وہ بالغ ہوئے اور فریضہ ان کے اوپر آیا تب تک اب کیا جواب ہے پہلے کیا ہے تربیت پہلے تربیت پہلے اور اس سے پہلے تخلیہ ہے جن کے یہاں اس کی ضرورت ہو پہلے خالی کریں اس کے بعد پھر تربیہ ہے اور یہ تربیہ وہی تذکیہ ہے جو بھائیوں نے ذکر کیا آیت کریم کے حوالے سے آگے بڑھائیں رب تو رب کا معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین بندوں کی تربیت کرتا ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ جسمانی اعتبار سے جسمانی اعتبار جسم بھائیوں 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 وَمَا أُرِیدُ عالمین جو بھائیوں جسمانی جسمانی کیا مَا کے پیٹ سے لے کر اور بڑے ہونے تک وَرَبَّ جَمِيع العالمین اور سارے عالم جس نے پرورش کیا بِن نِعَامِ اپنی نعمتوں سے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرح سے وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتِن فَمِن اللَّهِ جو نعمتیں بھی تمہارے پاس ہیں سب اللہ رب العالمین کی طرح سے ہیں تو یہ جواب دے آپ کا رب کون میرا رب اللہ ہے جس نے میری پرورش کیا اور کس کی کیا سارے جہان کی جس نے پرورش کیا سارے جہان کی جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے پرورش کیا وَهُوَ مَعْبُودِ جب وہ ذات ایسی ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر جب ہم ایک نطفہ تھے کچھ کوئی حیثیت ہماری نہیں تھی اس سے اس نے ہم کو بڑا کرتے کرتے اس لائق بنایا ہے اگر ماننا ہے تو اس کی تسلیم کرنا ہے تو اس کی اس لئے آگے کہا وَهُوَ مَعْبُودِ اور وہی میرا مَعْبُود ہے یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے جس کی نعمتیں پل پل میں ہمارے پرورش کے راستے میں کھڑی رہی وَهُوَ معبودی وہی میرا معبود ہے عبادت کے لائق عبادت کیا چیز ہے عبادت کیا چیز ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا مطلب کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لئے بلکل سیمپل انداز میں بتائیں رازی کرنے رازی کرنے والا کیا جیسے ہم نے یہ کہا اور اللہ ہمارا معبود ہے یعنی کیا پوچھتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں یعنی کیا یہ انہوں نے بتایا بس اتنی سی بات کہنی ہے اتنی سی بات کہنی ہے اللہ مالے ضروری ہے عبادت کے اندر دو تین باتوں کا پائے جانا ضروری ہے عبادت یعنی ہمارا قول و فیل عبادت مطلب انسان کا قول و فیل رب کے حکم کے مطابق اس کے اندر چند باتوں کا پائے جانا ضروری ہے نمبر ایک آئے ماشاءاللہ نمبر ایک چاہ کر کے اس کام کو کرنا محبت سے کرنا ایک ہوتا ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جھوک جاتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ تو مان لیتے ہیں باپ ہے ماں ہے بھائی ہے بہن ہے دوست ہے اباب ہیں کہتے ہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر محبت سے وہ کام کیا جائے تو یہ ایک اہم حصہ ہے عبادت کے ہونے کے لئے شرط ضروری ہے اس کام کا اس چیز کا پائے جانا ہمارے کام کے اندر ہماری باتوں کے اندر جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کریں تو آلہ درجے کی چاہت اس کے اندر موجود ہو آلہ درجے کی چاہت اس کے اندر موجود ہو کمال محبت تو تو اس کام سے لگاؤ ہو جیسے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں اور چاہ کر کر رہے ہیں دل چاہتا ہے اس کام کو کرنے کا قرآن پڑھتے ہیں تو چاہتا ہے دل کی ایک آیت اور پڑھ لیں تو جو کچھ بھی پڑھ چاہ کر کے دوسری آئے خوف زل زل یہ زل کیا چیز ہے نہیں وہ دوسرا ہے سا جھکاؤ جھکاؤ چاہ کے کرنا اور آلہ درجے میں اللہ رب العالمین کی حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا جسمانی اعتبار سے ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم اس کام کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں جسم فورا جھک گیا کہا گیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے کہا جھک جاؤ جھک جاؤ کہا سجدے میں جاؤ سجدے میں چلے گئے کہا زکاة دو زکاة دیئے کہا حج کرو حج کیے ظلم تابداری آلہ ترین درجے میں کمال درجے کی زلط ہو اللہ رب العالمین کے سامنے تابداری ہو اللہ رب العالمین کے حکم کی اسے کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بشا دے اپنے رب کے سامنے کیونکہ وہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ہماری محتاج گی تب ظاہر ہوتی ہے جب اس کے سامنے ہم جھکیں اس کے حکم کو نافذ کرنے میں دیر یہ ظل کی شکلوں میں سے شکل ہے حکم آئے تو آنکھ سر آنکھوں پر ایسا نہ لگے کہ سماج میں کیا مو دکھائیں گے ایسا ایسا حکم ہے تو اس کو کرنے کے بعد پھر تو ہماری ساری عزت ملیام اٹھ جائے گی کیا عزت رہ گئی ہماری یہ دو آدمی آئے ہیں شادی کرنے کے لئے ان کو اور براتی نہیں ملے تھے ناک کا مسئلہ ہے عزت نہیں رہ گئی سماج کے اندر یہ آدمی تو ہکمنگا ہو گیا دس آدمی کو کھلا نہیں سکتا تھا رب کا حکم اگر آئے تو اس کو ماننے کے لئے انسان اپنے آپ کو بچھا دے یعنی عزت اور سرخروعی اور بلندی اسی ذل کے اندر محسوس کرے اس کو مان لینے میں محسوس کرے اس کی تابداری میں اپنے آپ کو محسوس کرے اور کیا چیز میں میں اللہ ابن قیم کی عبارت اگر پڑھ دوں تشاید بات زیادہ فرماته اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ العبودیت تجمع کمال الحب في کمال الظل اور آقیه و کمال الانقیاد لمراض المحبوب و آمیره فہی الغایت التي لیس لیس فوق غایہ عبودیت جو جو اللہ رب العالمین کی ہے یہ اپنے اندر چند چیزوں کو چاہتی ہے نمبر ایک کمال محبت جیسے کی میں لکھا نمبر نمبر دو فی کمال الظل ذلت کے ساتھ و کمال الانقیاد تابع داری میں انقیاد تابع داری میں آلہ ترین شکل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق کیونکی یہ ایسی ایسا مقصد ہے جس کے اوپر اور کوئی مقصد نہیں ہے انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان ہو جانا تابع فرمان ہو جانا اس کی دلیل کے طور پر اگر سب سمجھنے کے لئے وہ آیت سامنے رکھی جائے تو بہت زیادہ بات اور واضح ہو سکتی ہے فلا ربکا لا یؤمنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسیم حرج مما قضیتا ویسلم تسلیما کلیر ہے یہ آیت مفہوم بھی کلیر ہے نہیں کلیر ہے اس میں چند باتیں بتائی گئی ہیں پوری آیت نہیں بتاؤں گا تاکہ زیادہ بات لمبی نہ ہو تین اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے پیارے نبی صلی اللہ کو حکم مان لو پیارے نبی صلی اللہ کو حکم مان لیں جو فیصلہ آپ کریں اسے تسلیم کر لیں یو حق کی موق اور آگے کہا سم ملائ جدو فی انفس مہ رجن پھر اپنے دلوں کے اندر حرج بھی محسوس نہ کریں دل کے اندر حرج بھی محسوس نہ کریں آگے کہا تیسری چیز وہ مکمل طور پر تسلیم کر لیں اب دیکھیں یہ تین وں چیزیں کیا ہوئیں پیارے نبی صلی اللہ کو حکم مان پیارے نبی صلی اللہ کو حکم مان لینا فیصلہ کرنے والے اور دل کے اندر حرج باقی نہ رہے اور کمال تسلیم اور رضا پائی جائے جسم پورے طور پر الٹ ہو جیسا فیصلہ ہوگا وہ ایسے ہمارا جسم اس کو قبول کر لے گا جسم تیار ہو جسم پورے طور پر فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی لیے ریڈی ہو دل دل بھی تیار ہو کبھی کبھار ہوتا ہے انسان جسمانی اعتبار سے اس کو تسلیم تو کر لیتا ہے لیکن دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ نے جسم کو خطاب کرنے کے بعد دل کو خطاب کیا دل کو بھی تیار ہونا جیسے جسم نے قبول کیا اسے دل کو بھی قبول کرنا سلے کو نافذ کرنے کی صرف یہ نہیں کہ جیسے دونوں جگہوں پر قبول کر لیا گیا اللہ نے کہا راضی برزا تسلیم شرح صدر ہو یعنی دل پورے طور پر اس چیز کو چاہر آؤ کہ ہاں یہی چاہیے اس کے لاؤ اور نہیں کچھ چاہیے شرح صدر اس کو کہتے دل اس کے لئے کھول دیا گیا ہو پورے طور پر دل اس کے لئے کھول دیا گیا ہو اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس دل کو نہیں مطلوب ہے یہ تین درجات ہیں جسم کا تیار ہونا قبول کرنے کے لئے دل کا تیار ہونا اس چیز کو جگہ دینے کے لئے اور ان دونوں کے اس کی جگہ اور اس کے قائم مقام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین درجات ہیں تو اللہ نے کہا ایمان والے ہو یہ تینوں درجات اگر آتے ہیں تو کہا اب تم ایمان والے ہو تو کمال انقیاد یہ آخری شکل جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنام کی چیز دل کے